الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین وعلى آلہ وصحابہ اچمارین النباد اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے حقوق انسان کے زننے کیے ہیں ان میں ایک بہت بڑا حق انسان کے والد کا بھی ہے ہمارا معاشرہ اس کی جو اقدار ہیں چونکہ عام طور پر جذباتیت پر مبنی ہے اس لیے بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو اپنے والد کی توہین کرتے ہیں اور والد کو کسی کھاتے شمار میں نہیں کرتے گنتے اور اپنی والدہ کی محبت اور اس کی خدمت اور اس کی دعائیں اور شفقتیں حاصل کرنا اسے ہی بہت بڑی نیکی سمجھتے ہیں اور بہت جگہ مائیں بھی جذباتی ہوتی ہیں اور وہ اولاد کو ہمیشہ یہ سبق پڑھاتی ہیں کہ جنت ان کے قدموں میں ہے اس لیے اس جنت کے حصول کے لیے صرف یہی ضروری نہیں ہے کہ تم اپنی والدہ کی خدمت کرو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ تم اپنے والد کی توہین کرو بلکہ اس سے بھی بڑھ کے اگر والد کی توہین کرو تو یہ زیادہ اچھا کام ہے کیونکہ جنت تو میرے قدموں میں ہے وہ میں تمہیں لے دوں گی اور اس زد کا اور خواتین کی اس بیجہ حد کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولاد کی نظر میں باپ کی کوئی اہمیت رہتی نہیں اور معاشرہ بگڑتا ہے گھر میں باپ کا روب اور عمل دخل ختم ہو جاتا ہے اور ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ طلاق اور لڑائی شگڑے کی صورت میں بچے محض والدہ کے رحم و کرم پہ رہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بنائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے مرد کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ وہ پیسہ کمائے گھر لاکر خرچ کرے اور اپنا بیوی بچوں کا اور اپنا خیال رکھے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حق مہر کو بھی مرد کے ذمہ رکھا ہے اور مالی ذمہ داریاں مرد کو اللہ نے دی ہیں کہ وہ پیسہ کمائے اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا خیال رکھے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بلکل صاف صاف لفظوں میں مرد پر یہ ذمہ داری ڈالی اور اللہ نے مرد کا کہا کہ دیکھو تم نے عورتوں کا خیال رکھنا ہے اور پیسہ کمانا ہے اور پھر اس کے بعد اس پیسے سے سارے کمبے کی کفالت کرنی ہے اس لیے مرد کی کچھ اپنی ذمہ داریاں ہیں اور عورت کی کچھ اپنی ذمہ داریاں ہیں اور ان ذمہ داریوں کو اگر تبدیل کر دیا جائے تو پھر سوسائٹی میں وہ بات نہیں رہتی جو ایک پر امن معاشرے کے لیے مطلوب ہے اس لیے اللہ وعالی نے عورتوں اور مردوں کی تقسیمات الگ الگ کی ہیں اور بتایا ہے کہ کس کے ذمہ کیا چیز بنتی ہے تو اگر عورت مرد کے متعلق بچوں کے بات کے متعلق ان کو کچھ ایسی بات بتائے گی جو اس کی عزت کو کم کرنے والی ہوگی تو جو گھر میں ایک کسی کا اپر ہینڈ ہونا ضروری ہے اس نظام میں خلل پڑے گا اور اسی طرح مرد اگر عورت پر ظلم کرے گا تو بچوں کے دل میں اس کے خلاف نفرت بیٹھے گی تو مائیں یا وہ بیویاں جو شوہر کے کردار کو نہیں سمجھتی کبھی کبھی وہ بہت زیادہ اپنے فضائل اور مناقب پیان کرتی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں بھی بچوں کو بھی وہ احادیث رتاتی ہیں کہ دیکھو اتنا اللہ نے ہمارا مقام رکھتا ہے اور والد کے متعلق کو کوئی بات ایسی نہیں کرتی جس سے بچوں کو پتا چلے کہ باپ کی کوئی اہمیت ہے گھر میں اور شریعت میں اس کی اہمیت ہے اور اللہ کا عالیٰ نے اس کا ایک نظام اور ایک اللہ نے اس کا مقام اور منصب مکدر کیا حضور عدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیلنس کو قائم رکھنے کے لیے جہاں ماں کے اتنے حقوق بتائے اس کے ساتھ ساتھ والد کے حقوق بھی بتائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سنجھایا کہ دیکھو دونوں طرف پوری عزت اور احترام اور اسی طرح ان کی اطاعت پر مبنی رویہ تمہیں اختیار کرنا ہے اگر تم اپنے والد کو برا کہوگے تو یہ بھی برائی کی بات ہے اور اگر تم اپنی ماں کو برا کہوگے تو یہ بھی برائی کی بات ہے دونوں طرف تم نے دھیان دینا ہے دونوں کی عزت دونوں کا عدد دونوں کا احترام لازم ہے اگر ماں کے پاؤں میں جنت ہے تو اسی طرح باپ کو مقام بھی کچھ کم نہیں ہے حضرت عبدالدردہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوست اوواب جنہ باپ جو ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے تبزی یہ روایت ہے فَإِنْشَيْتَ اور اگر تم چاہو تو اس دروازے کو سنبھال لو اور اگر تم چاہو تو اس دروازے کو سائے کر دو اس لئے آدمی جب والد کی اطاعت نہیں کرتا تو گویا جنت کے ایک دروازے کو سائے کرتا ہے اور جب والد کی اطاعت کرتا ہے ان کاموں میں جن کاموں میں اللہ نے اطاعت کا حکم دیا ہے تو پھر وہ انسان اس جنت کے دروازے کی حفاظت کرتا ہے یہ آخرت میں کام آئے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے انسان کو یقیناً جنت کا دروازہ والد کی حفاظت اس کی عزت اور عدب احترام کرنے کی وجہ سے دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے دونوں صورتوں میں یعنی والد کے ساتھ نے کی اور والدہ کے ساتھ نے کی دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عجر دینے کا وعدہ فرمایا تو زندگی میں جو مبار کام ہیں والد ان کاموں کو جب بتاتے ہیں تو پھر ان کاموں کی اطاعت کرنی شاہیے والد کی بات ماننی شاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ نے والد کا مقام بتا دیا کہ اگر تم اس کی اطاعت کروگے تو وہ جنت کا درازہ ہے تم اس کو پالوگی اور رب دلالہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ سے میں نے سنا آپ نے فرمایا کہ اِن ابر الگر سلت الولدی اہلا ود ابی بہت بڑی نیکیوں میں سے انتہائی عالی درجے کی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ لڑکا ان لوگوں سے تعلقات کو قائم رکھے جن سے اس کے والد کے تعلقات تھے والد کچھ ان لوگوں سے محبت تھی بچے کو چاہیے کہ ان سے تعلقات کو قائم رکھے والد کو کس سے محبت ہوتی ہے والد کو اپنی والدہ سے محبت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا جو اپنی دادی کی خدمت کرے دادی کے ساتھ تعلق کو بہتر بنائے اسی طرح کس سے تعلق ہوتا ہے والد کا دادہ سے تعلق ہوتا ہے اپنے والد سے تعلق ہوتا ہے تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ پوتوں کو اپنے دادا کی خدمت کرنی شاہیے اور ایسی خدمت کرنی شاہیے کہ ان کے دل سے دعا نکلے دعا میں ایک تو یہ بدعت ہے جو اب ہمارے یہ شروع ہوئی ہے کہ جس سے ملو اس سے دعا کی درخواست کرو جس سے ملو اس سے دعا کہ کیا صحابہ اکرام حضور اکدس جیسی ہستی سے ملتے تھے تو ہر ملاقات کی آخر کی ہوتا تھا کہ دعا کی جیے گا کی ہر کوئی کہتا تھا کہ دعا میں یاد رکھئے دعا کی گزارش یہ مختلف الفاظ جو لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا اہد نبوی میں اور پھر صحابہ رضی اللہ ان کے دور میں یہ کچھ ہوتا تھا نہیں تھا ضرورت کے موقع پر کہتے تھے کہ میرے لئے اس مسئلے میں دعا کر دیں مجھے آپ کی دعا چاہئے اب تو ایسی یہ رسم اور عادت ہے کہ ذرا سا دین کے ساتھ جس کا تعلق ہو گیا ہے اتنا زیادہ کہ لوگ سراحتا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں رشوت لیتے ہیں سود کا کاروبار کرتے ہیں گاتے بجاتے ہیں پرلے درجے کے فاسق و فاجر ان کا بھی حال یہ ہے کہ لوگ ان سے ملتے ہیں تو چلتے چلتے کہتے ہیں جی دعا میں یاد رکھے گا بھئی اس نے کدھر سے دعا کر دیا ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے در سے ہٹا دیا ہے اس لیے کہ اس نے اتنا اتنا مخلوق پر ظلم کیا ہے لوگوں کو اتنا طبعہ اور پرباد کیا ہے اللہ کو اپنی مخلوق عزیز ہے جتنے بھی لوگ حرام کے کاروبار کرتے ہیں اور لوگوں کے مال لوٹتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں اللہ کی مخلوق پہ اللہ کو شدید نفرت ہوتی ہے ان لوگوں سے اس لیے کہ یہ لوگ کسی صورت بھی لوگوں کو معاف کرنے والی نہیں ہیں اس لیے اللہ نے فرما ہے وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم انہ حد انما یا قلون فی بتون نار وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں اور یہ جو آگ آج بھر رہے ہیں وہ سیستہ اون سعیرہ اس چلتی ہوئی آگ میں انقریب ڈال دیے جائیں گے چچا ہے پایا ہے بھائی کا انتقال ہو گیا اس کی اولاد رہ گئی اس کی سنینوں پر قبضہ کر لیں گے اور اپنے بھائی کی وراثت کی تقسیم میں گڑھ بڑھ کریں گے اس کی اولاد کو وہ حصہ نہیں جانے دیں گے جو حصہ ان کا بنتا تھا اللہ تعالی نے اسی لیے فرمایا ہے لا يحل لکم انت رسم نساء اکرہ تمہارے لئے جائز نہیں ہے کہ میراس نے عورتوں کو زور اور زبردستی سے لے دو بھائی کا انتقال ہو گیا اب بھابی ہے دیوہ ہے نہیں شادی کرنی چاہتی دیور سے اور دیور کو پتہ ہے کہ اس کے نام اتنی جائداد ہے بھائی کا ورثہ اسے ملے گا اور وہ جبرن اس سے شادی کرا دیں گے ماں باپ کہیں گے تم ہماری بہو ہو ہمارے بیٹے کا انتقال ہو گیا یہ دوسرا بھائی ہے ضرور اس سے شادی کرو اللہ نے منع کی اللہ نے فرما ہے یہ نہیں جائز کہ تم عورتوں کو زبردستی ان سے نکاح پڑھو نکاح میں لیلو یہ اسی لیے یہ اصل میں مال مطلوب ہوتا ہے وہ عورت مطلوب نہیں ہوتی اور اسی لیے وہ پھر بعد میں جو اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں وہ سب سامنے ہے تو یہ چیزیں کیا ہیں یہ معاشرے کو خراب کرنے والی ہیں تو ایک چیز ہے کہ کوئی آدمی دعا کی درخواست کرتا ہے کسی مناسب موقع پہ اپنی مسئیبت پریشانی میں بالکل جائز ہے اور ایک ہے اسے رسم بنا لینا اور ایک چیز اور ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے دعا کا نہ کہ دادا سے والد سے والدہ سے اور آپ ان کی ایسی خدمت کر دیں کہ ان کے دل سے دعا نکلے بس یہ اصل چیز آپ نے والد کی خدمت کی دادا کی خدمت کی جب دادا کی خدمت کی تو لا محالہ ان کے دل میں یہ بات آئے گی والد کے کہ دیکھو میرا بیتا اپنے دادا کی خدمت کر رہا ہے اس سے لا محالہ اس کے دل سے دعا نکلے گی یہ دل سے دعا نکلنے والی بات ہے یہ حاصل ہونی چاہیے یہ کوشش کرتی چاہیے کہ اللہ کے بندوں کی ایسی خدمت کی جائے خدا مخلوق کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا جائے کہ لوگ خود وخود ان کا دل مجبور ہو جائے دعا کرنے کے لیے اور لوگوں کو احساس ہو جائے کہ واقعی یہ اتنے بڑے کام شخص میں کی ہیں کہ دل سے اس کے لیے دعا نکلتی ہے وہ دعائیں اللہ یہاں جلدی بھی سنی جاتی ہیں اور خدا بہتر کے لیے پر اس دعا کو اپنے بندوں کی قبول کرتا ہے بندوں کے حق میں تو لہذا چاہیے کہ آدمی ان لوگوں کے ساتھ نیکی کرے جو رسول اللہ نے سلم نے فرما دیا آپ نے فرما کہ نیکی کرو ان لوگوں کے ساتھ اور بہت بڑی یہ نیکی کا کام ہے بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آؤ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو تمہارے والد کے چاہنے والے ہیں یا والد ان کو چاہتے تھے والد کو محبت تھی والد کو محبت ہوتی ہے اپنی بہنوں سے فپی ہو گئی تو فپی کی فدمت کرے ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرے ان کے ساتھ اچھائی کرے اگر وہ اجڑ کے گھر آ گئی ہیں یا انہوں نے ان کے شوہر کا انتقال ہو گئے فکا کا تو اب بزاہی دنیا میں وہ تنہا رہ گئیں اگر اولاد ہیں تو ان کی اولاد ہیں لیکن اس کے بوجود ان کے ساتھ نیکی قدمی چاہئے اس کے بوجود ان کا خیال لکھنا چاہئے کسی وقت آدمی عید کے موقع پہ کسی بڑے دن کے موقع پہ یا ویسے بھی کبھی ہفتے میں ایک آدم مرتبہ ان کے پاس جاتا ہے ان کے لئے کوئی توفہ لے جاتا ہے تو تعلق پیدا ہوتا ہے اور خوبی محبت کرتی ہے کہ میرے بھائی کی اولاد ہے اور ہونا بھی چاہیے وہ نہ بھی محبت کریں وہ نہ بھی بھائی کی اولاد کو کچھ سمجھیں تو شریعت ہمیں کیا کہتی شریعت کہتی ہے پھر بھی جاتے رو شریعت کہتی ہے تم اپنی طرف سے نیکی کرتے رو اپنی طرف سے اچھائی کرتے رو اگر وہ لوگ اس اچھائی کیوں قبول نہیں کرتے اور اگر وہ لوگ اس اچھائی کا عجر اور صلح تمہیں نہیں دیتے مت خبراؤ اللہ کے ہاں بہت سیادہ اس پہ عجر ہے اسی لئے رسول اللہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ لوگ نیکی کریں بغیر اس بات کو سوچیں کہ نیکی کا کوئی ریٹرم اس دنیا میں ملے گا اللہ یہ ہے جو اپنے بندوں کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے اور سب سے اچھا عجر بھی دینے والا اللہ تو وہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو دینا ہے اس لئے آدمی ان لوگوں کے ساتھ جب نیکی کرے جو والد کے محبت والے ہیں تو اسے چاہیئے نیکی کرے اس طرح سے کہ اس کا عجر اللہ ہی سے لے اس کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ اس کی قدر کرتے ہیں یا نہیں کرتے والد کو اور کس سے محبت ہوتی ہے اپنے بھائیوں سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چچا کا تایا کا بڑا حق بنتا ہے والد کو ان سے محبت تھی ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے ان کے ساتھ تعلق قائم رکھے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے چچا کے متعلق فرمایا تو چچا کا خیال رکھنا ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا یہ چیزیں ضروری ہیں اگر باپ کے ساتھ تعلق رکھے گا تو چچا اور تایا کی ساتھ تعلق رکھے گا اور اگر باپ ہی کی دل میں عصت نہیں ہے تو پھر چچا کس کھاتے اور شمار میں اور تایا کس کھاتے اور شمار میں اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ ابد ابی اپنے والد کے جو تعلق رکھو تو اس سے معلوم ہو گیا کہ تھوپی چچا تایا دادا دادی جدیال کا خیال لکھنا ان ساتھ کے ساتھ نیکی سے پیش آنا یہ شریعت نہیں سکھاتی حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کا ذکر کرتے تھے حالانکہ جو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو میرے دادا کا انتقال ہو ہے اس در مطلب کا تو اشارت فرمایا میں چھوٹا سا تھا حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت غالباً آٹھ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافروں کے مقابلے میں رضو حنین میں ان کو جواب دیا کسی چیز کا اور جواب وہ یہ تھا کہ انہوں نے حملہ کیا بہت شدید اور صحابہ کرام رضی اللہ پیچھے کی طرف ہٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس حملے کا زبان سے بھی جواب دیا اور آپ نے فرمایا کہ میں جھوٹا نبی نہیں ہوں اور اجاد رکھو میں عبد المطلق کی اولاد دادا کا نام لیا اور میں میں اس کی اولاد تو دادا کے ساتھ تعلق تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اس صدی کی بڑی عزیم شخصیت ان کی سوانے ان کی زندگی کے حالات جو تھوڑے بہت ملتے ہیں پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ علیہ نے انہیں کتنے بڑے مقام سے نواز دا تو اس لیے والد کا جس تعلق ہے اس تعلق کو قائم لکھنا چاہیے اسی طرح والد کا تعلق کبھی کبھی اپنے دوستوں سے ہوتا ہے جو والد کے دوست ہیں ان سے بھی تعلق اچھا ہونا چاہیے والد کی محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے جو چاہر طایہ کے علاوہ والد کے دوست ہیں ابھی ان کے پاس چلے جانا چاہیے اس لیے کہ والد کو محبت اپنے دوستوں سے تعلق تھا ان سے ملنے آتے کہ یہ شریعت کی چیزیں ہمیں سکھائیں کچھ ہو جائے کیسا ہی تغیر آجائے معاشرے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اقدار کی حفاظت پر اس تغیر کی مثالیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو روز نظر آئیں گی پہلے لوگ پہلے بولتے تھے وہ کہتے تھے کہ اس میں اسلام دعا آج کل بولتے ہیں کہتے ہیں جہاں آپ کی ہیلو ہائے ہو یہ ہیلو ہائے کا لفظ جو ہے یہ کس تہذیب سے آیا آپ بھی جانتے ہیں تم بھی جانتے ہیں ایسے تہذیبیں بدلہ کرتی تو ہمیں کوئی ایسی تہذیب اختیار نہیں کرنی جس میں بچہ اپنے دادا دادی پھوپی چچا تایا اور والد کے دوستوں سے کٹ جائے یہ ماں کی ذمہ ذاری ہے کہ اپنے بچے کو یہ ستھائے کہ دادا اور دادی کی قدر کرو ہمارے ہاں منان میں تیصد معاشرہ اس پہ مدنی ہے کہ دادا دادی اور تایا اور چچا ان کے مطالق بچوں کو ایسی نفرت انگیز باتیں بتائی جائیں جو چاہے سچ بھی کیوں نہ مبین ہو لیکن بچے کے دماغ میں ان کے لئے کوئی جگہ واقعی نہ رہنی بھی جائے ہر ایک اچھائی اور نیکی جو کسی کے دادا دادی نے کی ہے اسے بہو صاحبہ خورج خورج کے نکالتی ہیں لیکن بچے کے دل میں کسی کوش اور پہلو میں اپنے دادی آل کے لئے محبت باقی نہ رہے انہیں نہیں پتا چلتا کہ کتنا بھلا ظلم کر رہی ہیں بچے کو اس کی جڑ سے کاٹ رہی ہیں بچے کو اس کی اصل سے کاٹ رہی ہوتا ہے گھرانوں میں اختلافات بھی ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن نئی نسل کو نئی پوت کو آنے والے بچوں کو جن کے بڑھنے کے دن ہیں جن کی تربیت کے دن ہیں ان کے دلوں میں نفرتیں قیدا کرنا کہ نفرت پھر کسی حق تک محدود نہیں آگ کی لپیت میں ایک دن ننیال بھی آج اگر چچا نہیں بچا تو مامو بھی نہیں بچے گا اور اگر پھوپی نہیں بچی تو خالہ بھی نہیں بچے گی اس لی کہ بچے کو بنیادی طور پر توہین کی عادت پڑھ جائے یہ زبان کھل جائے تو نتیجہ ہے جیسے وہ پھوپی کے خلاف بولے گا ایک دن خالہ کے خلاف بھی بولے گا اور جیسے وہ چچا کے خلاف بولے گا ایک دن مامو کے خلاف بولے گا اور جیسے دارہ دادی کے خلاف بڑھکایا جائے گا اسی طرح وہ ایک دن نانہ نانی کے خلاف بھی بول سکتا ہے بات تو یہ ہے کہ اس بچے کو زبان کس نے دی ہے جنہوں نے زبان سکھائی ہے وہ اس زبان کی آگ میں خود بھی جلیں گے دوسروں کو بھی جلائیں گے اس لئے کبھی بھی کبھی بھی نفرت کے چسبات نہیں پیدا کرنے چاہیے باپ کے متعلق تدہیال کے متعلق اتنا والد کا رتبہ اور مقام ہے کہ اس سے بڑی بات بھی ہو سکتی ہے جو ترمسی میں آئی رسول اللہ صلی اللہ رضا رب فی رضا الوالد وصخط رب فی سخط الوالد رضا رب فی رضا الوالد یہاں رکھو باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اللہ کی خوشی باپ کی خوشی میں وصخط رب اور اللہ کی ناراض کی فی سخط الوالد والد کی ناراض کی باپ ناراض ہو جائے اللہ ناراض ہو جاتا اور اللہ تعالی خوش ہوتا ہے جب باپ خوش ہوتا ہے اب باللہ ابن عمر رضی اللہ ہوا کی روایت ہے عجید ایک بات آپ سے از کریں اب باللہ اب عمر رضی اللہ سمجھتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ نے حق پہ ہیں وہ ان جنگوں میں ان لڑائیوں میں حصہ ہی نہیں لینا چاہتے تھے جو اختلافات سیدنا معاویہ اور سیدنا علی رضی اللہ برمیان ہوئے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ ہوا حصہ ہی نہیں لینا چاہتے تھے سیدنا علی رضی اللہ کے ساتھ اقابر تو وہ کھڑے تھے لشکر میں حضرت معاویہ رضی اللہ رضی لڑتے نہیں تھے تو کسی نے کہا عبداللہ یہاں کھڑے ہو جھنڈ اللہ رضی اللہ کی طرف اور سیدنا علی رضی اللہ لڑتے نہیں تو خاموش رہے پھر کسی کو غصہ آیا کہ ساری دنیا لڑ رضی اللہ رضی اللہ کی طرف تو انہوں نے کہ مجھے حضرت اللہ نے فرمایا تھا اپنے والد کی بات ماننا تو میرے والد نے مجھے کہ اس لئے ان کی بات مانتا وغرنہ میں تمہیں بھائج نہ دے یہ عبداللہ رضی اللہ رضی اللہ اور اللہ کی ناراض کی دونوں کو رضی اللہ نے والد کی خوشی اور ناراض کی ارشاد فرمایا اس کے جتنے لوگ بھی اپنے والد کی توہین کرتے ہیں وہ لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس غلطی کا بیج جو آج وہ وہ رہے ہیں اس پر پھل پڑے گا کوئی تو پھر اپنی جوانی کو یاد کرے گا کہ میں بھی اپنے والد کے ساتھ ایسا ہی گز آخ تھا جسے آج میری اولاد میری ساتھ کر دیں میری بھی حرکتیں ایسی تھی پھر چپ ہو جاتا ہے خون کے خون پیتا ہے اور خود اپنی اولاد کو نہیں بتا سکتا کہ بیٹو یہ تمہارا قصود نہیں یہ بیج میرے اپنی بوئے ایک بزرگ تھے نور الحسن ساتھ زہنت اللہ لے کان دل آکھ غالباً کہ انہی کا واقعہ یا اس خاندان کا واقعہ تو حل چلاتے تھے ممکنہ نام کچھ اور ہو لیکن ہے یقیناً اس خاندان کا واقعہ تو کھیتی باڑی کرتے تھے بیٹے کی شادی کرتی اب ان کے ہاں پوتا ہو گیا تو یہ اپنے بیٹے کو ہمیشہ یہ کہتے بیٹے بہت دھوپ ہے ادھر آ جاؤ سائے میں بیٹھ چھاؤ چھاؤں ہو جائے تو پھر کھیتی باڑی میں چلے جانا لڑکے میں جوانی تھی اور بہت کڑیل جوان تھا وہ کہتا اب دھوپ اور گرمی کا کیا ہے مجھے کام کرنے گئے تو ایک دن انہوں نے بہت اسرار کیا کہ بیٹے آج بہت گرمی ہے اور یوں نہ کرو یہ حل چھوڑ دو اور آو تھوڑی درسائے میں بیٹھو تھندہ پانی پھول کچھ کھا پیلو پھر جا کر محمد کر لی لڑکا نہیں مانا حل چلاتا تو یہ مانونا اٹھ گھر گئے اور جب اپنا پوتا تھا یعنی اس لڑکے کا جو بیٹا تھا اور چند دن چند ماہ کا تھا اسے اٹھا کر لے آئے اور دھوپ میں چار پائی بیچھا دی اور اس کے والد نے دیکھا تو چیف نے لگا اور کہنگا ارے اببا یہ کیا غصب کر رہے ہیں ارے اببا اس بچے کو اٹھا لی چیئے اببا دیکھئے دھوپ پڑ رہی ہے بیٹے کے اسے تکلیف ہو رہی ہے اور یہ بیٹے سنتے رہے دادا آخر وہ حل شور کے بھاغ میرے بیٹے تم حل چلاتے ہو تو میرے دل پہ بھی ایسی لگتی اب سمجھ ہے اس لیے میں کہتا ہوں یہاں چھاؤ میں بیٹھو تو یہ چیز ہوا کرتی کہ بعض اتنے نالائے کو چیٹ ہو جاتے ہیں کہ جب تک اپنے بنا نا دیتے عقل ہی نہیں آتی عمر بھر انسان کو ساری زندگی لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ نہیں بننا چاہیے حالات دیکھ کے دوسروں کے خود سبق لے لینا چاہیے ایسے نہ کرے کہ اپنے آپ کو ایسا تماشا بنا دے کہ لوگ اسے دیکھ کر حالات اپنے بدلیں اور لوگ اسے دیکھ سبق سکھیں ہمیشہ نیکی اور اچھائی میں مثال بننی شہی یہ کہ لوگ مثال دیں کہ ایسے نیک بنو جیسے اطلاع برائی کے معاملے میں ایسے نہیں آنا چاہی حضور اکتہ صلی اللہ علیہ نے اسی لئے فرمایا کہ تمہارے والد کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے تمہارے والد کی ناراض کی میں اللہ کی ناراض کی اب اللہ کی خوشی کے لئے کتنے کام کرتے ہیں کتنی چیزیں آتنی کرتا ہے اللہ کی ناراض کی سے بچنے کے لئے کتنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور گھر میں یہ جو خدا کی خوشی اور خدا کی ناراض کی اس کی بروانی کرتا نہ کرے تدر کرے اور جتنے جائز اور صحیح کاموں میں والد اللہ کی دات کا حکم دیتے ہیں اور والد صحیح کام بتاتے ہیں انہوں کی مان کے چلے اتنا حق ہے اتنا حق ہے کہ صدی اللہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں کہتے تھے میں نے حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا من احب ان یسل اباؤہ فی قبر ہی اس آدمی کو اس بات سے خوشی ہو کہ وہ اپنے والد سے قبر میں جا کر ملے یعنی اپنے والد کے ساتھ اتنی ایک ہی کرے کہ جو یا اس نے جا کر قبر میں ان سے ملاقات کر لی فَلْيَسِلْ اِخْوَانَ عَبِيْ عَبَادَهُ تو اسے چاہیے کہ والد کی وفات کے بعد والد کے جو بھائی ہیں نا ان سے تعلقات کو اچھا رکھ ان کے ساتھ نہیں کی کر انہی حبان کی یہ روایت ہے اتنا حق بتایا والد کا کہ وہ قبر میں چلا گی یعنی چچات آیا تو زندہ ہیں ان کے پاس جاؤ اور یہ جانا جو ہے یہ کیا ہوگا یہ انہی والد کی وجہ سے جا رہا ہے انہی کی محبت اور تعلق ہی تو ہے جن لوگوں کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے بہت سے بچے ہوتے ہیں والد کی محبت تغلبہ ہوتا ہے ان سے پوچھو اپنی والد کے بھائی ہیں اور ان کے ساتھ نیکی والد کے ساتھ نیکی والد ان کے ساتھ اچھا سلوک اور برے سلوک کا تو ہم نے ارز کیا کہ کیسے ہوتا ہے اچھا سلوک جو کوئی بھی کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے ہی ساتھ اچھائی کر رہا ہوتا ہے کسی پر احسان تھوڑے ہی اپنے والد کے جوتے لے گئے تو وہ احسان تھوڑے ہی ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا تو وہ احسان تھوڑے ہی کی ہے یہ سب اپنے ہی ساتھ احسان ہیں یہ سب اپنے ہی ساتھ نے کی اس لیے کہ اس کا فائدہ والد کو جو پہنچا تو پہنچا اس سے بڑھ کے تو خود پہنچتا ہے جس شخص کو یہ بات راس آئے جس شخص کو خوشی ہو اس بات سے جو شخص یہ تمنا رکھتا ہو جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اس کی عمر بڑی کر دے اور خدا اس کے لئے رزق کے دروازے کھول دے اسے چاہیے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور ماں باپ کے جن سے تعلقات ہیں ان سے تعلقات کو اچھا بنا کر رکھ اللہ عمر بھی زیادہ کر دے گا اللہ رزق بھی زیادہ کر دے تو جس کے ساتھ اس میں نیکی گی ماں باپ کے ساتھ اور فائدہ جس کو پہنچا خود اپنی آدمی نیکی کر ہم گنیا میں اگر سوچیں کبھی حقیقت پسندی سے تو کسی کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کر رہے ہوتے ہم اپنے ہی ساتھ نیکیوں کر رہے ہوتے ہیں جو گناہ کرتا ہے اس کا خمیازہ بھی خود بھگتا ہے اور جو نیکی کرتا ہے اس کا عجر بھی خود آدمی ہی پاتا ہے اس کا فائدہ بھی خود ہی اٹھاتا ہے کیا کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہے اور کیا کسی کے ساتھ اچھا سلوک ہے ان سب چیزوں کا فائدہ خود انسان ہی ذات کو پہنچ تا ہے حضور اکتر صلی اللہ نے فرما دیا کہ کیا ہوگا عمر لمبی ہو جائے کی اور رزق وسی ہو جائے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اس شخص پہ جسے زندگی میں دو چیزیں مل جائیں ایک امن مل جائے پر امن ماحول جہاں وہ کام کر سکے گھر میں امن دوستوں میں امن دفتر مارکی جہاں تجارت کرتا ہے جسے کا کام کرتا ہر اور اللہ نے بتایا ہے کہ اس بستی پر جو عذاب آیا تھا تو خدا نے کہا کہ اس سے دو چیزیں اللہ نے چھین لیں اللہ نے کہا ہم نے انہیں بھوک اور خوف ایسے دے دیا جس طرح لباس پہنا جاتا ہے ایسے خوف اور بھوک مسلط ہو گئے ان لوگوں پھر جو مسلط دیا گویا تو امن معاشرے میں رہے گھر میں بہا رہے آدمی کام کر لیتا ہے جہاں لڑائیاں ہوتی ہیں مقام نہیں ہوتی اور دوسرے جس کی وسط تونوں کو رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا یہ راز پوشیدہ ہے رزق کی وسط کا اور تمہاری عمر کی توالت اور لمبائی کا اپنے والدین کے ساتھ نہیں کر اسی لیے حاکم نے ایک حدیث نکل کی ہے حاکم کی مستدرک کی اس حدیث پر فرمایا یہ ٹھیک حضور اکد نے مبارک بات دی جو آدمی اپنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے بڑا مبارک ہے بڑا خوش قسمت بہت خوش قسمت دی اس کے لیے اللہ تعالی نے اس کی عمر میں اضافہ کیا دیکھا اور دوسری اگر اس حدیث کو لے لیا جائے تو گویا کہ رسول اللہ نے دعا مانگ دی اور دعا اشاعت فرما دی کہ ممبرہ والد جو آدمی بھی اپنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک اللہ اس کی عمر میں اضافہ کرے خدا اس کی عمر میں برکت دے تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ ہر اس انسان کو لگ سکتی ہے پورے پورے امکانات ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے جیسے کہ اثر سے پہلے کی چار سنتیں اثر کی نماز میں بابندی سے پڑھتے کیوں اس لیے دیکھیں یہ غیر موقع ہے لیکن کیوں پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ رجل اللہ کی رحمت تو اس آدمی پہ جو اثر کے چار فرضوں سے پہلے چار رکعتیں پڑھ لیتا ہے صوفیہ بڑے احتمام سے پڑھتے تھے کہتے ہیں کہتے ہیں شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا میرے حق میں قبول ہو جائے اللہ مجھ برحم کر دی یہاں پر کیا ارشاد فرمایا فرمایا توبہ خوش قسمت ہے مبارک ہو اس آدمی کو کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا اللہ تعالی اس کے عمر میں اضافہ کرے تو گویا کہ یہ جملہ انشاء کی بجائے دعا ہو گیا کہ دعا دی کہ اللہ تعالی اس انجان کے عمر میں اجافہ کرے اتنی اتنی زیادہ اچھی تربیت تھی اور اتنا زیادہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ سلم نے لوگوں کو تعلیم دی تھی اپنے والد این کے ساتھ نیکی کتنے کی والد تو والد والد تو والد دونوں کی کہ ابو اسید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو اسید رضی اللہ عنہ مالک ابن ربیع نام تھا تو مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے ایک آدمی آیا اور اس نے ارس کیا اللہ رسول بن بھی نہیں میں انتظار میکی کر سکتا ہوں یہ ہے وہ چیز تی مطلبہ پیش آتی ہے والد والد کی نافرمانی ہو جاتی نہیں نافرمانی ہوتی آدمی ان کا متی اور فرمان وردار ہوتا ہے تو بھی کوئی درندہ یا پتھر کا دل ہو تو وہ ہی ہو وغیرہ ہر ایک کو اپنے والد بین سے تو محبت ہوتی ہے یاد آتا ہے کیسی شفقتیں تھی کیسی محبتیں تھی کیسے ماں خیال لگتی تھی کیسے باپ خیال کرتا تھا بیٹے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے کیسے ایک ایک پائی چوڑ کے اور کام کرتے تھے سب چیزیں یاد آتی ہیں چیزیں تو فرمان ہو تو پھر بھی عمر کے ایک حصہ آتا ہے جب خیال آتا ہے کہ والدین کی بڑی نافرمانی ہوگی تو کچھ ایسی صورتوں میں سادمی آکھ سوال کی کہ اللہ کے رضو والدین کے انتقال ہو گیا اور کیا میں کوئی چیز ہے جو کر سکتا ہوں ممکن ہے یہ صحاب والدین کے نافرمان رہے ہیں اب خیال آئے ہیں اور ممکن ہے فرما بردار رہے ہیں لیکن محبت اس پر مجھور کرتی ہو کہ اب بھی میری طرف سے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ایک دو تین چار پانچ چھ چیزیں بتا دی ایک چیز نہیں حضور عمد پہ کہ یہ کامیں ان میں سے کوئی بھی کر لو تم اپنے والدین کے ساتھ نہیں کی کرو گے اشار پہلی بات یہ ہے کہ تمہارے والدین کے انتقال ہو گیا ہے ان دونوں کے لئے دعا مانگا کرو دیکھا آپ نے کتنا آسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لئے سکھایا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا سے جب تمہارے والدین چلے جائیں تو تم ان کے لئے دعا مانگو اور دعا اللہ تعالیٰ سے کسی طرح بھی مانگی جا سکتی ہے ان کے گناہوں کی بخشش کی دعا ان کے لئے جنت کی دعا ان کے لئے آلہ مقامات کی دعا حضرت عبراہیم علیہ السلام دعا مانگتے تھے اپنے والدین کے لئے پھر اللہ نے جب انہیں بتا دیا کہ تمہارا والد تمہارا باپ تمہارا دشمن تھا تو انہوں نے اپنے والد سے بیزاری کا اظہار کیا لیکن ان کی دعا کا جملہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ اپنے بیٹے اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ گا چاہ رہے تھے اور بڑے بڑے کتھن حالات میں اسماعیل علیہ السلام نے زندگی گزاری اور پھر سرزمین حجاز میں جوان ہوئے جرہم قبیلے میں ان کی شادی ہوئی لیکن اللہ نے ان کی تعریف کی ہے اور اللہ نے کہ کل من السابرین یہ بڑے صبر کرنے والے لوگ تھے انہیں اسماعیل علیہ السلام کبھی نام آیا تین بندوں میں سے وہاں یہ آتا ہے جو بیت اللہ سے جب ہٹے واپس جا رہے تھے تو انہوں نے دعا مان کی اور انہوں نے کہ ربیج علی مقیم صلحہ اللہ مجھے ایسے بنا دیں کہ میں آپ کے لئے نماز پڑھتا ہوں کیا کہنے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نماز کی توفیق دے بہت خوش کسند لوگ ہیں بہت ہی خوش نصیب ہیں جنہیں خدا نماز میں حصہ دے فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں خدا نفلوں میں بھی حصہ دے دے اتنی اچھی چیز ہے یہ نماز اتنا زبردست ہے یہ سجدہ کہ بھئی ایک پوری عمر اللہ اس کے لئے اور دے ایک پوری زندگی اور دے کہ آج کبھی ایسے ہو کہ اللہ تعالی موت کے بعد ہمیں اس دنیا میں دوبارہ کسی صورت پھیجے اور پھر ستر سی سال دے دے اور وہ ساری زندگی صرف ایک ہی کام ستر سی سال ہو ہی نماز پڑھ اتنی زبردست یہ نماز حضرت موسی علیہ صلی و السلام ہزاروں برس پہلے قبر میں پہنچ رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ جب گزر ان کی قبر کے قریب سے تو فرمایا وہ دیکھو وہ نماز پڑھ رہے میں فرما عمر تم پھر میرے ساتھ ہوتے میراج سفر میں تو فرمائے اور خطاؤں سے درکزر کر لے تو آخرت میں بس نماز ہی پڑھاتا رہے بس توفیق دے دے کہ قبر میں اگر فرض کی یہ سو برس بھی رہنا ہے تو ہم تو بئی نماز پڑھتے رہے اتنی زبردست چیز صرف ٹوبنے کی بات صرف بندقی کی بات دعا کہ اور اللہ میری اولاد میں کچھ کو توفیق دے بنا و تقبل دعا اے پرردگار اس دعا کو قبول فرمائے ربنا اغفر لی والے والد اللہ ہمیں معاف کر دیں ہمارے والدین کو بھی بخش دیں دیکھا آپ میں انہوں نے یہ سکھا دیا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے یوں مانگا کرو وَلِ کی بخش فرماتے سب بیمان والوں کو بخش دیں یہ وہ دعا ہے جو عام طور پہ نماز کے آخر پہ پڑھی جاتی ہے تیرہویں پارے میں سورہ ابراہیم کی چالیس اور اکتالیس نمبر آیت میں یہ دعا آئی ہے تو اس لیے یہ آدمی پڑھتا رہے اس دعا کو نماز کے آخر پہ تو یہ پوری ہو جائے بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے دونوں کے لئے دعا مانگنا یہ تم نیکی کر سکتے ان کے لئے کیوں نہیں دنیا سے چلے گئے نا تم تو بھی زندہ ہو اپنے والدین دونوں کے لئے مانگنا کے لئے دعا مانگنا ایک دوسری چیز بتائی وَلْإِسْتِغْفَارُ لَهُمَا اور ان دونوں کے لئے استغفار کرنا اللہ سے یہ دعا مانگنا کہ اللہ انہیں بھی بخش دے ان کے خطاؤں سے در گزر فرمائے بہت خوش ہوتی میت کی روح خوش ہوتی ہے اس سے کوئی اس کے لئے اللہ سے درخواست کرے کہ عربی نے بخش ہم سب جنازہ پڑھنے جاتے ہیں تو جنازہ کیا چیز ہے اللہ سے یہ درخواست ہی تو کرنی ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے پر شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں پہلے تو ہماری بخش ہو جائے ہم تو خود مجرم ہیں کسی کے لئے کیا درخواست پیش کریں تو اس کی اللہ سب سے پہلے ہمیں بخش دے اگر ہم بخش گئے تو پھر اس کے بعد وہ مجیت نہ اللہ ہمارے جو مردہ ہیں ان کو بھی بخش دے تو اختغفار مجیت کے لئے دو چیزیں بتا دی کہ انہیں ماں اور باپ دونوں کے لئے اختغفار کیا کر روپ اللہ جو غلطیاں ہو گئیں در بھی معصوم نہیں ہوا کرتا صحابہ اکرام رضی اللہ معصوم نہیں تھے پھر اور تو اسی کا کہنا کیا ہے تیسری چیز فرما دی رسول اللہ صلی اللہ عنہ انفاظ اہدی ہم من باد ہم جو وعدے انہوں نے زندگی میں کیے تھے ان کو پورا کرنا والد وعدہ کر لیتے ہیں والدہ اہد کر لیتی ہیں کسی کی مدد کرتی رہتی ہیں باپ کسی کی مدد کرتا رہتا ہے ہزار چیزیں ہوتی ہیں بس اللہ صلی اللہ عنہ کہ ان کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہو تو دیکھو جو ان کے معمول روطین جو ان کے وعدے تھے اہد و پیمان تھے انہیں پورا کرتے رہنا ہر گھر میں تقریبا ہوتا اللہ کا شکر ہے اللہ نے مسلمانوں کو اب تک یہ توفیق دی ہے کہ کچھ نہ کچھ خدا کرام میں خرچ کرتے رہتے کئی گھر آپ کو ایسے ملیں گے جہاں ہر مہینے کوئی چیز پان دیتے ہیں وہ اللہ کسی غریب سے کہتی ہیں اچھا ہر مہینے اتنے پیسے لے جائے کرو اچھا ہر مہینے اسے آتا دے دو ہر ماہ اسے چینی دے دو اچھا اسے ایک جوڑا کپڑوں کا دے دو گور کرتے رہنا چاہئے والدہ کن کن کے ساتھ نیکی کرتی تھی والد کس کس کے ساتھ اچھا صلوح کرتے تھے اور اس سلوک کو قائم رکھنا چاہئے کچھ تھوڑی بہت اپنی تنگی ہو جائے برداشت کرنا چاہئے لیکن ان کی نیکیوں کو جاری رکھنا چاہئے اس کا صلح اس کا عجر اور اس کا لوٹ جو ہے وہ خود اپنی زندگی میں آ جائے گا والدین کو سواب تو ملے گا سو لے گا ہی اس کا فائدہ خود اپنی آپ کو پہنچ جاتا ہے کہ اللہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اس انسان نے اپنے والدین کے طریقے اور روش کو نیکی میں قائم رکھا تو خدا اس کو اور برکتیں دے سکتا اب یہ بات گزری کہ رسول اللہ صلی اللہ عمر بڑھا دی جاتی ہے اور رزق بڑھا دیا جاتا تو اشتیف والدین جس روش اور طریقے کو نیکی کرتے تھے اسے قائم رکھتے چوتھی چیز ارشاد فرماتی رسول اللہ صلی اللہ وصل الرحم اور والدین کے جو بھی رشتے دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا اللہ تی لا تو سلو اللہ ویہما ان رشتوں کی قدر کرنا خیال لکھنا جو رشتے ان سے علاوہ نہیں ہو سکتے تھے یعنی جن رشتوں کو صرف والدین کی وجہ سے اہمیت حاصل ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے خالہ ہے مامو ہے چچا ہے پھوپی ہے دادہ دادی نانا نانی یہ سارے رشتے اسی لئے جڑے نا کہ والدین کی وجہ سے اگر یہ والدین کا رشتہ درمیان میں نہ ہوتا تو جو چچا اور مامو پھوپی اور خالہ ہیں یہ سب عام مرد اور عورت ہی ہوتے والدین ہی کی وجہ سے یہ رشتہ جڑا ہے اسی لئے حضور عقبی صلی اللہ آزم اشارت فرماتے اللہ 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 وہ رشتے جو محض تمہارے والدین کی وجہ سے قائم ہوئے ہیں دیکھو ان رشتوں کو قائم رکھو یہ بھی تمہارے والدین کے ساتھ نیکی ان کی روح کو جب پتا چلے گا کہ میرا بیٹا تایا چچا پھوپی خالہ مامو ماں کو جب پتا چلے گا قبر میں آخرت میں بتایا جاتا ہے خوش ہوں گے کہ بچے نے اچھا کیا بیٹا اچھا ہے ان کے ساتھ نیکی کرتا اللہ تیلہ تو سلو اللہ بھی مگر یہ کہ وہ رشتے اسی وقت ہیں جب تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو پانچ چیزیں ہو گئیں ایک ان کے لئے دعا مانگنا دوسرے ان کے لئے استغفار کرنا اس لئے جو روش اور نیکی کا طریقہ انہوں نے قائم کیا تو اسے قائم رکھنا چوتھے وہ رشتے دار چاروں جن کو انہوں نے قائم کیا تھا اور پانچ وَإِقْرَامُ صدیح رسول اللہ صدیح نے فرمایا کہ صدیح ان دونوں کی بہت عالی رشتے ہیں فرمایا جو ان کی سہیلیاں تھی تمہاری والدہ کے اور جو والد کے دوست ہیں ان کی عصد کرنا بھی یہ والد ہی کے ساتھ نہیں کی ہے والدہ ہی کے ساتھ نہیں کی غور کرے میری ماں کن کن گھروں میں جاتی تھی وہاں کبھی چلا جائے سلام کرائے غور کرے میرے والد کے کون کون سے دوست تھے والد کن لوگوں کے ہاں جاتے تھے ہمارے ہاں کون کون آتا تھا اس سے کیا ہوتا ہے معاشرہ اچھا ہوتا ہے سوسائیٹی اچھی ہوتی اس لیے یہ پانچ چیزیں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے بتاتی اور اتنی اتنی فائدی کی چیزیں ہیں اپنے والد کے ساتھ نے کی اپنی والدہ کے ساتھ نے کی اندازہ کیجئے آپ اس بات کہتے ہیں حضور اکتر صلی اللہ علیہ علیہ فرماتے تھے کہ میں ایک دن سو رہا تھا تو میں نے جنت کو دیکھا خواب میں مجھے دکھائی گئی تو جنت میں ایک بہت خوبصورت آواز سے کوئی لڑکا قرآن پڑھ رہا تھا بہت خوبصورت آواز تھی تو میں نے کہا یہ کون ہے جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے تو میں نے کہا حارثہ جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے تو رسول اللہ نے تعریف کی حارثہ نومان کی اور عائشہ رضی اللہ نے کہا نیکی تو یہ ہے جو اس حارثہ نے کی حارثہ رضی اللہ نیکی جا کی تھی حدیث میں آتا ہے لوگوں میں سجھ سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والے یہ حارثہ تھے جتنے لوگ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے سجھ سے اچھا سلوک تو حارثہ کا اپنی والدہ کے ساتھ ماں کے ساتھ اچھا سلوک اتنا ان کی اطاعت کرنا والدہ کی خدمت کرنا اندازہ کیجئے آدمی کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ جنت میں جا کر قرآن پاک پڑھنے لگے جنت کوئیجتی ہوگی اس شخص کی تلاوت سے جس شخص اپنی ماں کے ساتھ نہیں کی اچھائی کی اس کے رسول اللہ نے یہ بتایا کہ یہ رشتہاریوں کو قائم کیا جائے لوگوں کا خیال رکھا جائے والد کا خیال رکھا جائے اور والدہ کا خیال رکھا جائے یہ ساری چیزیں اس پہ موقوف ہیں کہ انسان کی تربیت اچھی ہو اور اسے اللہ کا خوف ہو اور سوسائیٹی میں وہ ایک اچھا ماحول بنانا چاہتا ہو وہ چاہتا ہو کہ انسان امن اتمنان اور محبت سے رہیں تو اس کا آغاز اسے اپنے گھر سے کرنا ہے اپنی ذنب سے کرنا